ناظرین ہر آئے دین شہر کی مصروف ترین سڑکوں پر کئی سارے خوفناک و جان لیوہ سڑک حادثات پیش آ رہی ہیں جن میں دیکھتے ہی دیکھتے کئی ساری معصوم زندگیاں موت کے حوالے بھی ہو رہی ہیں تیز رفتاری لاپروہی اور خانون کی قلاف ورزی ہی ان خوفناک و جان لیوہ سڑک حادثات کی سب سے اہم وجہ تصور کی جارہی ہیدربات سٹی کمیشنر آف پولیس سی وی آنن آئی پی ایس کی ہدایت پر وقتن پا وقتن ٹرافک رولز پر اویرنس پروگرامز منقید کیا جارہے ہیں اسی خصوص میں بتاریخ بارہ ڈیسمبر کو بھی ساؤٹ زون کے تحت سری چندرہ جونئر اینڈ ڈگری کالج واقعے خلوت میں بیگم پیٹ ٹرافک اے سی پی جی شنکر راجو اور دگر اہلکاروں کی زیرنگرانی میں ٹرافک رولز کے تحت اویرنس پروگرام منقید کیا گیا اس موقع پر تمام سٹوڈنٹس میں حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے سڑک کے قوانین ٹرافک کے قوانین سے آگا کیا گیا اور بتایا گیا کہ سگنل جمپ، رانگ سائٹ ڈرائیونگ، ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ، مائنر ڈرائیونگ، رائش ڈرائیونگ، ٹپل ڈرائیونگ کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور بتایا کہ شہر میں ہر ایک گھنٹے میں تقریباً پچاس افراد خانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں ساتھی ساتھ تمام سٹوڈنٹس میں ڈریکس کے مزیر اثرات کے بارے میں بھی آگا ہی لائی گئی ٹرافیک ایسی پی شنکر راجو نے بتایا کہ اس طرح آگے بھی مختلف سکولز اور کالیجز میں اس طرح کے پروگرامز منعقد کرتے ہوئے بچوں میں اویننس بھی پیدا کیا جائے گا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے حافظ سید صادق مہیدین سیکریٹری اور کرسپونڈنٹ نے بھی تمام تر تفصیلات بتائی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات پیش ریپورٹر محمد شریف الدین کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ میں اینے میں شنکر راجو ایسی پی ٹی ٹی ای بیگم پیٹ سے ادھر چندرہ کالیج میں سٹوڈنٹس ٹرافیک آویرنیس کرنے کے لیے ادھر آئے ہمارا ٹیم پورا سٹی میں کوتوال ساب سی وی آنند سر انسٹیکشن پہ پورا ایجکیشن کرنے کے لیے ادھر آئے پورا ساؤ جون میں بہت ٹراپیک وائیلیشن کرنے کے لیے ہر ایک جون میں ہو رہا اس لیے آویرنس، اگنورنس آب لائیز ناٹ ایکسکوزے بل پھر پورا ان کو آویرنس کرنے کے لیے پورا چوٹا بچے مائنر گاڑی چل رہا بینہ ٹراپیک وائیلیشن کرنے کے لیے پی پی ٹی بنا کے پورا ایک جنس کائیسا ہو رہا بول کے سکرین میں دکھا کے ان کو بول دیئے پورا لوگ ہر ایک گھنٹہ کو پچاس آدمی پورا انڈیا میں مرتیو ہو رہا مرتیو کے مرتیو ہو رہا بول کے ہر ایک انسٹیوٹوں میں ایجکیشن آویرنس پروگرام سو لگا رہا اس لیے سہو جون میں پہلی بار چندرہ کالیج میں اب تک دو سو سے تین سو سٹوڈنس یہ آویرنس پروگرام میں پارٹسپیٹ ہوئے ہر ایک آج سے یہ سہو جون میں کم سے کم ہر ایک کالیج میں ایجکیشن آویرنس پروگرام کنٹنیو کرنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ شاہد مہددین سیکریٹری کرسپانڈنٹ سری چندرہ جونئر انڈگری کالیج آج ہمارے کالیج میں یعنی سری چندرہ جونئر انڈگری کالیج میں ٹرافک اویرنس پروگرام کنیخواد عمل میں لائے گیا اور اے سی پی ٹرافک انسپیکٹر بیگم پیٹ جی شنکر راجو سر اور ایس ایچو حسین نیالم کے راجو سر اور سری نیوہ سر لوکل ایریا انسپیکٹر یہ لوگوں کی موجودگی میں تمام طلبہ کو سوڈنٹس کو ٹرافک کیر رولز انڈ ریگلیشن بتائے گئے اور جو چھوٹے بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں آج کل جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو جارے تو ان کے لیے بھی کیا پنیشمنٹ ہے اور اگر بیتاوٹ لائسنس اگر کوئی گاڑی چلا رہے ہیں تو ان کے والدین کو ان کے پیرنٹس کو بھی جو ہے نا اس میں پنیشمنٹ ہے تو اس کے کیا تریخہ ہے کیا رول ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ٹرافک کی رولز ریگلیشن اور ڈرکس کے بارے میں بہت اچھے سے تقریبا پورے جو ہے نا ان کو ویڈیو کلیپس کے ساتھ اویرنیس پروگرام دیا گیا آج الحمدللہ اس سے بچوں کو بہت فائدہ ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی پروگرامز ہر کالیج میں ہر اسکول میں بچوں طلبہ کو جو ہے نا اس کے بارے میں آگئی دی جائے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آئے دن حادثات کی وجہ سے جو ہے نا ناگہانی امواد کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جو روڈ ایکسیڈنس ہے بے ہنگم ٹرافک میں جو بچے طلبہ بغیر کسی اس کے جو ہے نا گاڑیاں جو چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ان کے لیے بھی جان کا نقصان ہے سامنے والوں کے لیے بھی اس کی زندگیوں کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا بیرنس پروگرام منخب کیا گیا میں تمام جو ہے نا پولیس ڈیپارٹمنٹ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انگذارش کرتا ہوں کہ ایسے ہی پروگرامز ہر کالیج میں جو ہے نا اس کا انقاد عمل میں لائے جائے تاکہ لوگوں کو ٹرافک کے رولز ریگولیشن اور کیا اس کے نقصانات ہیں بغیر لائسنس کے چلانے سے کیا نقصان ہیں اور رائش ڈرائیوینگ کرنے سے کیا نقصانات ہیں میں اس کا جو ہے نا بظاہر بچے جو ہے نا ویڈیو میں اس چیز کو دیکھے پروجیکٹر پہ ان کو یہ ساری چیزیں بتائی گئیں تو اس سے بہت فائدہ ہوا میں گزارش کرتا ہوں پولیس ڈیپارٹمنٹ سے کہ ایسے پروگرام ہر جگہ ہر کالیج میں اس کا انقاد عمل میں لائے جائے اور آخر میں پھر ایک بار پولیس ڈیپارٹمنٹ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجرباد کے خواتین کے لیے خوش خبری ٹولیچو کی فلائی ور کے نیچے شی اینڈ می وومنز جوٹی سنٹر آپ سبھی کے لیے لے آئے ہیں جائپور کے جوتپوری جوتیز کولاپوری سانڈلز آنڈ جوتیز انجاب کے پرانتے باندری دوپٹہ بانگلز اور کشمیری بیکس کے علاوہ کاسمیٹک بھی موجود ہیں تو دیر کس بات کی چلے آئیے شی اینڈ می وومنز جوٹی سنٹر ہمارا پتا ہے موسیقی